جادو عام آدمی کیسے پڑا چلے ہو سکی؟ یہ جادو ہے یہ کرامت ہے وہ تو نہیں جانتا؟ دیکھیں میں نے ارز کیا کہ کرامت جس سے سرزد ہوتی ہے اس کا دعویٰ نہیں ہوتا دوسری بات یہ ہے کہ بعض اوقات ایسی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں کہ انسان مخمسے میں پڑ جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ کرامت ہو اور ہو سکتا ہے مسئلہ نہیں ہے کہ کوئی دم کرتا ہے اور دم کرتے وقت وہ جو کچھ بھی پڑتا ہے وہ آپ کے اوپر ظاہر نہیں کرتا کہ وہ کیا پڑ رہا ہے اور جب وہ فوق مارتا ہے تو آپ اس کا اثر محسوس کرتے ہیں بہتری ہوگی اور بعض اوقات بہتری ہو جاتی ہے یا جو بھی کوئی اس کے اندر تبدیلی رومہ ہوتی ہے اور وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ روحانی علم ہو اور ضروری نہیں ہے کہ اس نے قرآن پڑھا ہو اور وہ ہو سکتا ہے کہ اس نے کوئی شیطانی کلمات پڑھے ہو اور جو اس کے بیماری ہے وہ کسی شیطان کی وجہ سے ہو اور کیونکہ شیاطین ایک دوسرے کے دوست ہیں لہٰذا وہ ایک دوسرے کا پورا خیال رکھتے ہیں بہت این ممکن ہے کہ وہ شیطانی کلمات ہی پڑھ کر اس نے پھوکا ہو اور اس کے ذریعے سے اس کی تاثیر محسوس ہوئی ہو اس سے یہ کیسے پتا چلے گا یہ پتا ہے اس طرح چلے گا کہ جو شخص پھوک مار رہا ہے نا اس کی زندگی کا مطالعہ کرنا پڑے گا کہ اگر اس کی زندگی جو ہے وہ کتاب و سنت کے مطابق گزر رہی ہے شریعت کے مطابق وہ اپنی عمومی زندگی میں شریعت کی پابندی کرتا ہے تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے کوئی روحانی قوت عطا کیوئی ہے اور روحانی قوت کے بارے میں ایک سادہ سا اصول ہے بہت سادہ اس کے اندر کوئی توپ سائنس نہیں ہے ہر پڑھا لکھا اور انپڑھ اس کو سمجھ سکتا ہے کہ روحانی قوت کیا ہوتی ہے کہ جو اللہ کی نہیں موڑتا اللہ اس کی نہیں موڑتا سادہ سی بات یہ بات دیکھ سب پھر کہی ایک دفعہ کہ جو اللہ کی نہیں موڑتا اللہ اس کی نہیں موڑتا پر جس شخص نے پوری زندگی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزاری ہے اور وہ گزار رہا ہے وہ جب اللہ تعالیٰ سے ہم دیکھیں بعض وقت حیران ہوتے ہیں کہ ہم پورا قرآن پڑھ کے پھوک دیتے ہیں اثر نہیں ہوتا وہ شخص صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پھوک مارتا ہے اثر ہو جاتا ہے فرق کیا ہے فرق صرف یہ ہے کہ اس نے پوری زندگی اللہ کے حکموں کو کبھی نہیں موڑا جب وہ کوئی اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کی درخواست کو نہیں موڑتا ہے لیکن سب مجھے وہ بات یاد آگی قرآن مجید کی بات اللہ کی بات ہے رسول اللہ علیہ وسلم سے کوئی حکم دیا گیا کہ آپ کہہ رہی جیے قل انکنتم تو حبون اللہ فتہ بھی ہو نہیں نتیجہ کیا نکلے گا یو بھی قبول اللہ تو جو اللہ کا حبیب ہو جائے تو دوستوں کی بات اب دیکھیں نا جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس طرح کا تعلق ہوگا تو وہ ظاہر میں اس کی پوری زندگی سے ظاہر ہوگا اب اگر کوئی شخص جس نے نماز کبھی نہیں پڑھی جس نے غسل کبھی نہیں کیا جس کی پوری زندگی جو ہے وہ خلاف شریعت کاموں میں ہے کوئی گالیاں دے رہا ہے کوئی گندگی کے اندر رہ رہا ہے کوئی بے لباس بیٹھا ہوا ہے اور اس کو ہم پہنچا ہوا بزرگ سمجھ رہے ہیں تو یہ سوائے جہالت کے اور کیا ہو سکتا ہے روحانی قوت جب کبھی ہوگی تو وہ پوری زندگی سے ظاہر ہوگی اس شخص کو دیکھ کر اللہ یاد آئے گا اور جس شخص کو دیکھ کر اللہ یاد نہیں آتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قرب قیامت آپ کو کوئی شخص آسمانوں میں اڑتا ہوا نظر آئے تو اس کو کبھی اللہ والا نہیں سمجھنا اس لیے کہ ہو سکتا ہے اس کے پاس ساری کی ساری قوت شیطانی ہے اور کیسے پتا چلے گا اس کی زندگی سے پتا چلے گا اگر کوئی شخص بظاہر زندگی اس کی ٹھیک ہے اور ایک اور بات میں ارز کرو کہ بظاہر زندگی اس کی شریعت کے مطابق بھی ہوتی ہے اور بعض اوقات اس کے باوجود اس کے پاس کچھ شعب دے ہوتے ہیں وہ شعب دے رکھ کے وہ اس کو روحانیت کا نام اور روحانی علاج کا نام دیئے ہوئے ہوتا ہے اور اس کے طریقہ علاج سبھی پتا چلے گا آپ کو کہ مثلا دیکھیں آپ قرآن پڑے گا شخص بلند آواز سے پڑے گا آپ سب کچھ دیکھ رہے ہوں گے آپ کے سامنے ہو رہا ہوگا لیکن عملان کیا ہو رہا ہے کہ انڈے میں سے سویاں نکال لی جاری بالٹی میں آگ لگائی جاری جب یہ سارا کچھ ہوگا تو صاف ظاہر ہو جانا چاہیے اور ہر شخص کی سمجھ میں آ جانا چاہیے ایسا علاج نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نہ آپ نے صحابہ اکرام کو سکھایا تو یہ دین کا علاج نہیں ہے یہ روحانی علاج نہیں ہے یہ وہی شیطانی علاج ہے چاہے وہ شخص ظاہراً نمازیں پڑھتا ہے قرآن پڑھتا ہے وہ کہتے ہیں جی عقیدہ بھی صحیح ہے سب کچھ ٹھیک ہے آدمی ٹھیک ہے لیکن جب وہ عملاً شوبدہ بازی کر رہا ہے یا کوئی ایسا طریقہ کر رہا ہے جو جادوی طریقہ ہے تو اس کا مطلب ہے وہ کسی روحانی قوت کے لیے ایک تو ایسا فرد زیادہ خطرناک ہوا زیادہ خطرناک ہے دوسری بات یہ چونکہ اس نے چولہ پیانک ہے دوسری بات یہ کہ جو آپ فرما رہے تھے میں بھولنا جاؤں کہ اگر کسی کو یہ ہے کہ جادو ہے یا کس طرح کی بات ہے جس فرد کے پاس علاج کروانے کے لیے جانا ہے بطور مسلم ہمارا یہ فرض ہو گیا میں تو سمجھتا ہوں آپ کی بات سننے کے بعد کہ پہلے ہم یہ تحقیق کر لیں کہ کیا اس کی زندگی کتاب و سنت کے مطابق ہے نہیں ہے تو اس کے پاس یہی میار یہی میار ہے اس کے علاوہ اس کے علاوہ اگر آپ کسی کے پاس علاج کروانے جاتے ہیں تو آپ خود اپنے آپ کو ہلاکتے ہیں اور جب آپ کسی ایسے شخص کے پاس جائیں علاج کرانے کے لیے جو آپ کو پتھروں کے ذریعے سے کڑوں کے ذریعے سے مختلف اشیاء کے ذریعے سے مختلف شعبنوں کے ذریعے سے علاج کرتا ہے یہ کڑا پڑا ہوا ہے یہ دھگا دم کیا ہوا ہے اس کو کر لیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف فرمان ہے کہ یہ بیماری تو بڑھا سکتا ہے یہ تندرستی نہیں دے سکتا اور ساتھ آپ نے فرمایا کڑا دیکھ کر کسی کے ہاتھ میں آپ نے فرمایا کہ اگر یہ پہنے پہنے تیری موت واقع ہو گئی تو کبھی جنت میں نہیں جائے اللہ اکبر کتنی خطرناک یہ طریقہ علاج ہیں اور ان سے ہر صور میں بچنا چاہتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنتم من الظالمین تیری موتی اللہم اینم اس کو کو کوئی کمی رایز اور کو پسDr Tools موتی اور پہنس اس کو کو قنی رایز اور بسن involے حسدنا اللہ ونعم الوکیل برحمت تغنینی بها برحمت من سواك برحمت تغنینی بها برحمت من سواك لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیم محبنا تقبل مننا جتنك أنت السميع العليم حمصی خدمت قبول فرما بے شک تو سننے والا ہے جاننے والا ہے وَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن نُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْعَ لَيْنَا إِنَّكَ أَنتَ السَّوَّابُ الرَّحِيمُ اے ہمارے رب ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنا اطاعت بزار رکھ اور ہمیں اپنی عبادتیں سکھا اور ہماری توبہ قبول فرما تو ہی توبہ قبول فرمانے والا اور رحم و کرم کرنے والا ہے